اب یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان بار کاؤنسل کا اساملیوں کے تحلیل کے بعد عام انتخابات کے انعقاد میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے تحت نوے روز میں عام انتخابات کروائے پاکستان بار کا مطالبہ پاکستان بار کاؤنسل کا بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار پاکستان بار کاؤنسل کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے حکومتی افسران برات یافتہ طبقہ اور پرائیوٹ سیکٹر کی کارپوریشن عرب و روپے کی مفت بجلی گیس پیٹرول سے لطف اندوز ہو رہی ہے پاکستان بار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے ام تمام تر معاملات کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں سعید بلوج سے جاتے ہیں جی سعید جی بالکل پاکستان بار کاؤنسل کے جانت سے ایک بڑا اہم علامیہ آج جاری کیا گیا ہے اور پاکستان بار کاؤنسل نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد عام انتخابات کے انعقاد میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے تحت نوے روز میں عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے اس کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل نے بجلی کے بلو اور پٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اعلامیہ میں پاکستان بار کاؤنسل نے یہ کہا ہے کہ بجلی کے بلو اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اس کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی افسران مرات یافتہ طبقے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اربعہ روپے کی مفت بجلی اور گیس اور پیٹرول فرام کیا جا رہا ہے پاکستان بار کاؤنسل کے اعلامیہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرے تھے سعید بلوچ بہت شکریہ چیف ادارہ شماریہ ڈاکٹر نائیم الزفر کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا ادارہ شماریات نے الیکشن کمیشن کو ساتھویں خانہ اور مردم شماری سے مطالق تمام مطلوبہ معلومات فرام کر دی ہیں مطلوبہ معلومات میں مردم شماری چارجز سرکلز اور بلوکز کے گزٹ نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ہیں مزید تفصیلہ جانتا ہے نمائندہ نیو اشفاق مغل سے جی اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے گا جی برکل سیف ادارہ شماریہ ڈاکٹر نائیم الزفر کی ذریعہ ادارت آج ایک ایم اجلاس ہوا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو مردم شماری کے ڈیٹا پرام کرنے کے حوالے سے ایم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک ایم پیشرف یہ سامنے آئی ہے کہ ادارہ شماریہ میں الیکشن کمیشن کو ساتھویں خانہ اور مردم شماری سے مطالق تمام معلومات فرام کر دی ہیں ہیں ان معلومات میں مردم شماری کے چارجز سرکل اور بلاغ کے گزرٹیٹ کا نوٹسپیشن بھی شامل ہے اس کے علاوہ ڈیجٹل نقشوں کے رنگین پرنٹ مردم شماری کے بلاغ کے لحاظ سے ادارہ شمار سے مطالق بھی جو ہے وہ معلومات فرام کی گئی ہیں اس کے شاصلہ جو ہے وہ فسن کے ڈیجٹلائز جو نقشے ہیں رنگین پرنٹ تیس اگستہ کے جو ہے الیکشن کمیشن کو فرام کر دی جائیں گی پانچ اگست کو ثابت مزریعظم شاہباز شریف کی ذریعہ سارت جو ہے وہ ایسی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام تر جو ہے وہ تفصیلات نوٹسپیشن میں شامل کی گئی ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا